پیشاور ہائی کوٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ آج مخصوص نشستوں کا کیس سنے گا گزشتہ روز عدالت نے سننی اتحاد کانسل کے درخواست پر مخصوص نشستوں پر منتخب نئے عراقین کو حلف اٹھانے سے روک دیا تھا الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرنے کے لیے اور اٹانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو معابنت کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے تھے وزرعظم نے قومی ائرلائن پی آئیے کے نچکاری پر عمل درامت کے لیے حتمی شریعہ الطلب کر لیا شہباز شریف کے زیر صدارت پی آئیے کے نچکاری اور فیڈرل بارڈ آف ریونیو کی ریسٹرکچرنگ سے متعلق اجلاس شہباز شریف نے کہا سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی شفافیت کو سو فیصد یقینی بنایا جائے وزرعظم نے ایف بی آر کی آٹومیشن کے نظام کے مجبزہ روڈ میپ کی اصولی منظوری دی وزارت قانون کو ٹیکس وصولی اور ریونیو سے متعلق ازارتوں میں زیرے ارتباب مقدمات اور قانونی تنازیات کے حل کے لیے سفارشات پیش کرنے کے ہدایے جی ایو آئی کا عیدل پتر کے بعد انتخابات میں دھانلی کے خلاف تحریک چلانے کا پیستہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل اعتجاجی تحریک آغاز سن سے ہوگا کارکن بلوچستان کے پی پنجاب سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے مولانا فضل الرحمان تحریک کی خود قیادت کریں گے ادھر لاہور میں وکلاک انونچن سے خداب نے مولانا فضل الرحمان بولے دوہزار اٹھارہ میں دھاندی ہوئی تو آٹھ پروری کو بھی دھاندی کی گئی فریقین صاحب کے ساتھ سخت جنگ لڑی انتہائی تلخیوں کے باوجود وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہم نے ویلکم کیا بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا ہم دھاندلی کا الیکشن نہیں مانتے وفا کی کابینا میں کون کون شامل ہوگا مشاورت پائنل مرحلے میں داخل سنیٹر اسحاق دار کو وزارت خارجہ کا قلمدان سون پہ جانے کا امکان ٹینکر اور انزیب خان کو مشیر خزانہ لگایا جائے گا فاجہ سے وزر دفاع کے لیے ہم امید بات اتاولہ تارڑ کو وزر اطلاف رانا سنولہ کو مشیر داخلہ بنانے پر غور آزم نظیر تارڑ ڈاکٹر تاریخ فضل چودری احسان اکبار نصیص دروبی وفا کی کابینا کا حصہ ہوں گے امین الحق علیم خان چودری صالق حسین کو بھی بزیر بنانے کا امکان رانا مشہود عابد شیر علی پواد حسن پواد اور اہد شیمہ کو بھی معاون خصوصی اور مشیر لگانے پر غور خورم دستگیر تلال چودری مصدق ملک ارفان صدیقی امیر مقام انوشہ رحمان نوشین افتقار حنیف اباسی ریاس پیرزادہ کی ناموں پر مشابرت مزرعالہ پنجاب کی زیر صدارت علیہ سطح کا اجلاس ہائر ایڈوکیشن سکولرشپ اور آئی پیڈ سکیم کا جائزہ لیا مریم نواز کا پیف کی نامکمل بریفنگ پر اظہار ناپسند گیدگی مزرعالہ پنجاب کا سکیم کے لیے سٹوڈنٹس سروے کرانے کا حکم مریم نواز کہتی ہیں کہ لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ سکیم میں طلبہ کا فیر بیک بہت ضروری ہے شعبہ تعلیم کو بے مقصد اور بے سمت نہیں ہونا چاہیے ہائر ایڈوکیشن سمیت دیگر اداروں کو جدید خطوط پر استباق کیا جائے گا تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کی تفصیلات آج الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گی چیمین سیکیٹری جنرل صوبائی صدور صوبہ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج جمع کروائیں گے ای ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتفاوات تین مارچ کو ہوئے بیریسٹر گوھر چیمین امار ایوک سیکیٹری جنرل منتقب ہوئے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں کہیں ہل کی کہیں تیز بارش گوادر، چمن، کلا عبداللہ میں تھیر بارش، مچ کے نشیبی علاقے زیرہ قلائے خیبر پختون خواہ، شمالی پنجاب، کلگت بلتستان اور کشمیر میں برپاری کا امکان نو مارچ سے بارش برسانے والا نیا سسٹم ایران کے رابطی بلتستان مداخل ہوگا مزریعالہ پنجاب کی زیرے صدارتالہ سطح کا اجلاس ہائر ایڈوکیشن سکولرشپ اور آئی پیڈ سکیم کا جائزہ لیا مریم نواز کا پیف کی نامکمل بریفنگ پر اظہار ناپسند گیدگی مزریعالہ پنجاب کا سکیم کے لیے سٹوڈنٹس سروے کرانے کا حکم مریم نواز کہتی ہیں کہ لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ سکیم میں طلبہ کا فیر بیک بہت ضروری ہے شعبہ تعلیم کو بے مقصد اور بے سمت نہیں ہونا چاہیے ہائر ایڈوکیشن سمیت دیگر اداروں کو جدید خطوط پر استباق کیا جائے گا تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کی تفصیلات آج الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گی چیمین سیکیٹری جنرل صوبائی صدور صوبہ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج جمع کروائیں گے ای ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتفاوات تین مارچ کو ہوئے بیریسٹر گوھر چیمین امار ایوک سیکیٹری جنرل منتقب ہوئے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں کہیں حل کی کہیں تیز بارش گوادر، چمن، کلا عبداللہ میر، تھیر بارش، مچکنشیبی علاقے زیرہ قلائے خیبر پختون خواہ، شمالی پنجاب، کلگت بلتستان اور کشمیر میں برپاری کا امکان نو مارچ سے بارش برسانے والا نیا سسٹم ایران کے راستی بھجستان مداخل ہوگا ہندو یاتریوں کے وفت کی واگا بارڈر کے راستے پاکستان آحمد وقت مصفی رسومات کی ادائیگی کے لیے بارہ مارچ تک قیام کرے گا وفت کے سربراہ کا بہترین انتظامات پر پنجاب رینجرز اور دیگر اداروں کا شکریہ نکی ہیلی صدافتی دور سے دستبردار ڈانلڈ ٹرمپ ریپبلیکن کے واحد امید باوہ گئے ممکنہ طور پر صدر جو بارڈن سے براہ راست مقابلہ ہوگا نکی ہیلی نے دستبرداری کا اعلان پندرہ میں سے چودہ ریاستوں میں ٹرمپ سے شکست کھانے کے بعد کیا امریکہ میں صدافت انتخابات ستمبر گوھوں تھے لاہور کلندرز نے پاکستان سوپر لیگ میں آخر کار پہلی پتہ کا مزہ چک لیا اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کلندرز تات سترہ رنز سے پاتھے لاہور کلندرز نے مقررہ بیس آورز میں سات وکٹو کے نقصان پر ایک سو باسٹ رنز بنائے حدف کے تاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی فوری ٹیم ایک سو پینتالس رنز پر پیویلین لوٹ گئے جس سے پہلے کراچے کنگز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو سات وکٹو سے شکست لے دی کراچے کنگز نے ایک سو انیس رنز کا حدف سولویں اوبر میں بہ آسانی پورا کیا پیزل کے سنزنی خیز مقابل جاری آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچے کنگز کے درمیان جوڑ پڑے گا اب تک ہونے والے مقابلوں میں ملتان سلطان زبارہ پوائنٹ کے ساتھ سرف اہرست کوئٹا گلیڈیٹرز نو پوائنٹ کے ساتھ دوسرے جبکہ پشاور ظلمی نو پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود اسلام آباد یونائیٹڈ کا چوتھا کراچے کنگز کا پانچمہ اور لاہور قلندرز کا چھتا نمبر ایف سی ویمنز انڈر ٹوینٹی ایشن کپ کے مقابلے آسٹریلیا نے لگا تار دوسری کامیابی حاصل کرلی نسبہ اوزبیکستان کو دو گول سے شکست اوزبیک ٹیم کوئی گول نہ کرتی کی ڈینال اگل نے پانچمہ منٹ میں آسٹریلیا کو سب کا دلائی اور پیس پہ منٹ میں پیٹا ٹرمیس نے برطری دکھنا کر دی جو اختتام تک برکرار رہی اور انیس سو ساتھ کی دہائی میں امیر شخص کے خطرنا سرائن قتل و غارت گری کے لیے اپنی ہمشکل کو ملازمت پر رکھ لیا کرائم ٹریلر سیریز ریپلی کا نیا ٹریلر جاری پہلی خص آن لائن پلیٹ فارم نیٹپلیس پر 4 اپریل کو نشار ہوگی